اور نیب ہیڈکوارٹر کو دھم کی صورتحال کا عالی صدح پر جائزہ لیا گیا نیب ہیڈکوارٹر کی سکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ سکیورٹی حساس اداروں کے حوالے کی جا سکتی ہے اسی حوالے سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ نیب ہیڈکوارٹر کو دھم کی صورتحال کا عالی صدح پر جائزہ لیا گیا نیب ہیڈکوارٹر کی سکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا سکیورٹی حساس اداروں کے حوالے کی جا سکتی ہے اسی بارے میں آپ کو کہہ کریں کہ نیب ہیڈکوارٹر کو بارود سے اڑانے کی دھمکی دی گئی اور اسی بارے میں چیمن نیب نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے نیب کے سامنے صرف پاکستان ہے اور نیب ہیڈکوارٹر کی سکیروڈی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا سکیروڈی حساس اداروں کے حوالے کی جا سکتی ہے ذرا ایک ایسا کہنا ہے نیب ہیڈکوارٹر کو دھمکی صورتحال کالا سطح پر جائزہ لیا گیا نیب ہیڈکوارٹر کی سکیروڈی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سکیروڈی حساس اداروں کے حوالے کی جا سکتی ہے چیمن نیب جیسٹس ریٹائٹ جعوید اقبال کا نیب لاہور کا دورہ میگا کرپشن مقدمات کو فائل سے دکالا اور ان کی گرد صاف کی ہے چیمن نیب نے کہا کہ اس وجہ سے میگا کرپشن مقدمات میں حوصلہ افضاء پیشرفت ہوئی ہے اور نیب ہیڈکوارٹر کو بارود سے اڑانے کی دھمکی دی گئی زندگی مات اللہ کے ہاتھ ہے اللہ کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کسی سے نہیں درتے بدنوانی کے خلاف نیب کا بلا تفریق جہاد جاری رہے گا ستر سالوں میں پہلی مرتبہ نیب نے بدنوان اناثر سے پوچھا عوام کے ٹیکس سے حاصل شدہ رکوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا نیب انہوں نے کہا کہ نہیں کیس کو دیکھتا ہے نیب کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں نیب کے سامنے صرف اور صرف پاکستان کے مفعادات کا تحفظ اور بدنوانی کا خاتمہ مقصود ہے پنجاب میں کمپنی سکینڈل میں اربو روپے کی مبینہ بدنوانی ہوئی اور بدنوان اناثر کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ہم نے نیب کا کام اور کام اور صرف کام کی کلچر کو فروغ دیا ہے اور ہم نے سات ماہ کے مختصر عرصے میں نہ صرف نیب کی ساخت کو بختر کیا موسیقی موسیقی